بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید ہے اللہ پاک فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار چٹ پٹی مسالہ کلیجی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اور سمپلی گھر کے مسالوں سے تیار کی جاتی ہے وزار کا آپ نے کوئی بھی اس میں مسالہ یوز نہیں کرنا ہے اور ٹریس میں جب آپ ایک بر گھر میں بناوگے تو سب انگلیاں چار جائیں گے اس میں آپ کو ٹیپس این ٹرکس ملیں گی تاکہ کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو فرسٹ سٹیپ اور سب سے امپورٹنٹ کام کلیجی کی سمیل کو کیسے ختم کرنا ہے ون کے جی کلیجی میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک کا ون ٹیبل سپون ہی لسندرہ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون سرکا اور ہاف کب پانی کا شامل کر کے اس کو ڈیپ کر دینا ہے آپ نے دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ڈیپ کر کے اس میں اس سے ایک تو ہماری کلیجی بہت ہی زبادہ سے صاف ستری ہو جائے گی اس کی سمیل ختم ہو جائے گی سیکنڈ یہ ٹینڈر ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہوگا بہت ہی زبادہ سے ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مسل کے لائک سارا لسندرہ کو اور نمک اور سرکا اس کو اچھے سے لگا کے دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دیں چلتے ہیں انگریٹینز کی طرف ون کے جی کلیجی کو میں نے اچھے سے چار سے پانچ بار واش کر لیا ہے ون ٹیبل سپون سبز میٹے چوب کی ہوئی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ خوشبو کے لیے ہاف ٹی سپون حالدی ہاف ٹی سپون لال میرچ کپ آرڈر ہاف ٹی سپون ہیر نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹیبل سپون لیمن جوس تین سے چار ٹی مارٹر میڈیم سائز کے فول پکے ہوئے لسن ادرہ کا پیسٹ ٹو ٹی سپون آپ کوشش کریں کہ آپ کا پیسٹ بھی فریش ہو روستید دنیا اور زیرہ پوڈر ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون مائی موسٹ فیوریٹ دہیں ہاف کپ پھینٹا ہوا اچھے سے اب کھڑے سپائسز کی طرف چلتے ہیں تین سبز الائچی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے دو کالی الائچی اسے سمیل ختم ہوگی گوشت کی ایک بڑا دارجینے کا ٹکڑا دو لونگ اور ایک کڑی پتہ اس کے چھوٹے پیسز کر لیا میں نے دنیا ونڈ ہیڈ فول پانچ سبز میچیں اور جولیا میں کٹ کیا فاہ درگ دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے کانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دیکچی میں میں نے ہاف کا پائل کر لیا ہے اور اس کو فلیم کو ہائی کر دیا ہے تاکہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی اور پیازوں کو تین سے چار منٹ ہائے ہیٹ پہ ہی فرائے کرنا ہے ان کو ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارے سالنگ کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا اور وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہ پرفیکٹ والے پیاز فرائے ہو چکے ہیں مطلب ڈارک پنک ہوئے ہیں اب باری ہے اس میں کھڑے سپائسز شامل کرنے کی کھڑے سپائسز کو بھی ایک منٹ سٹرائے فرائے کرنا ہے کھڑے سپائسز کو فرائے ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں لسن ادرہ کا پیاز شامل کروں گی اور اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے تاکہ اس کی راہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد لسن ادرہ کی سمیل ختم ہو چکی ہے اب باری ہے اس میں ٹمارٹر شامل کرنے کی ٹمارٹروں کو بھی ایک سے دو منٹ پکانا ہے آئل میں اور ساتھ ہی ڈرائی سپائسز شامل کر دینے ہیں ڈرائی سپائسز شامل کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ ہلانا ہے اور کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فرائم پر رکھ دینا ہے تاکہ ٹمارٹر سوفٹ ہو جائے ہمارا مسالہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آئرل سیپٹرٹ ہو چکا ہے ٹمارٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں کلیجی شامل کروں گی اور کلیجی کو سات سے آٹھ منٹ ہم نے اچھے سے پکانا ہے ہائی ہیٹ پہ اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں شامل کرنا ہے پانی جو یہ ریلیز کرے گی اسی میں ہی ہم نے کور کرنا ہے یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد کلیجی کا اپنا ہی کتنا پانی ہو گیا ہے اگر سات سے آٹھ منٹ سے زیادہ آپ ٹائم دو گے تو کلیجی ہماری ہارڈ ہو جائے گی اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے آپ نے سات سے آٹھ منٹ کے بعد کلیجی کا الموسٹ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں دہیں شامل کروں گی ساتھ ہی گرم سالہ پاورڈر دنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر شامل کر کے اس کو دو سے تین منٹ ہلانا ہے تاکہ ہماری چھوٹے چھوٹے اس میں دہیں کے دانیں نہ بن جائیں اگر دانیں بنیں گے تو ریسپی خراب ہو جائے گی ساتھ ہی سبز میچے شامل کروں گی اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دینا ہے جب تک ہمارے دہیں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد ماشاءاللہ دہیں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو رہا ہے اب میں اس میں کسوری میتھی شامل کروں گی اور اس کو مزید دو سے تین منٹ اور بھونڈ لوں گی بنائی جو ہے وہ ہمارا مین پارٹ ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اب اس میں میں فریش ہرپز لائک دھنیا سبز میچیں ادرک جولئر میں کٹ کیا ہوا شامل کروں گی اور ساتھ ہی جتنی آپ گریوی لائک کرتے ہو اس کے مطابق آپ اتنا ہی پانی شامل کر لو میں اس میں ہاف کا پانی شامل کر کے اس کو لو فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے مزید پکا لوں گی تاکہ گریوی یک جان ہو جائے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نیو ویزٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تین سے چار منٹ کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی زبدس خوشبویں آ رہی ہیں بہت ہی ڈلیشیس مسالہ کلیچی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو نان پراتھا یا روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے سپیشلی انگریڈینس اور اس کی کونٹیٹی کو فالو کرنا ہے تو آپ بھی میری طرح بہت ہی ڈلیشیس والی ریسپی تیار کر سکیں گے آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی خود بھی ٹرائے کریں فرینڈس اور فیملی میں بھی شیئر کریں میں آپ کے فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی آپ نے مجھے کومٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی انگریڈینس اور اس کی کونٹیٹی ڈسکرپچن بوکس میں میں منشن کر دوں گی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ